اسلام علیکم ناظرین مہموشی خرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین بلبیٹ سنگھ حرف محمد عامر یہ بلبیٹ سنگھ وہ ہے جو بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا تھا تب انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا اور بابری مسجد کو شہید کرنے میں انہوں نے بھی وہ کام کو انجام دیا تھا لیکن اس کے بعد وہ رات کئی راتوں تک نہیں سوے اور کئی راتوں تک دن تک ان کو پریشانی ہوتے رہی ہے اس لیے کہ وہ ایک بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ایمان کی طرف دیتا ہے یا ایمان سے نوازتا ہے تو اس کی بیچنی زیادہ بڑھ جاتی ہے غلط کاموں کو لے کر یہی بات تھی محمد عامر کے ساتھ اور انہوں نے فوراً اسلام قبل کیا اور عہد کیا تھا کہ سو مساجدیں وہ تعمیر کریں گے اور تقریباً کئی مساجدوں کی بھی انہوں نے تعمیر کی اور کئی مساجد آباد بھی ہوئے ہیں یعنی ایک بابری مسجد کو توڑنے کے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ ان سے کئی مساجدیں بنا لیا ہے یہ اللہ کی شان ہے لیکن کل ان کا انتخال ہو چکا ہے حضرباد میں اور فیلحال ان کی علاج پوسپاڈم کے لیے دوخانے میں منتخل کی گئی دیکھنا ہے کہ یہ موت کیسی ہوئی یا اتفاقی موت ہوئی یا پھر ان کی موت کی پیچھے کوئی سازش ہے برحال یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن جو ان کی جسو جو تھی جو جد و جہد تھی مساجدوں کو بنانے کے لیے اور ہم سارے لوگوں کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ مساجدوں کو آباد کریں ہمارے ہر محلے کی مسجد میں ہم نماز صدا کریں پانچ وقتا اور مساجدوں کو آباد کریں تاکہ پھر کبھی کوئی بابری مسجد نہ بنے برحال ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے بلویٹ سنگھ علیاس محمد عامر اپنے کام کے ذریعے جو انہوں نے مساجدوں کو تعمیر کی تھی اور جو ایک فقر کو لے کے چل رہے تھے اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرے اور ان کو جنہ دسیب کرے شیخ شفیقی یہ ریپور دیکھیں مجھا درشمی صاحب بلویٹ سنگھ جو بابری مسجد میں سمع پہلے جو ہے جا کر مسجد کو شہید کرنے میں پہلا ان کا نام تھا ان کا آہت تھا اس کے بعد سے کئی سالوں بیچین رہے اس کے بعد اسلام قبول کیا ان کی بڑی ایک داستان ہے ان کے ساتھ بھی آپ کے بہت اچھے تلوخات تھے اور بہت سارے وقت گزارے ہیں اب ایک اطلاع ملی ہے کہ قدم کا انتخال ہو گیا ہے اس کے تعلق سابقا کیا کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ کُلُّ نَفْسُن ذَائِخَةِ الْمُوتِ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو یہ بلبیر سنگھ صاحب نوجوانی میں ان کا تعلق رسس اور اشیو سے نصر رہا ہے تو نوجوانوں کو ورغلانے میں ان کی ذہنی تنبیت کرنے میں ان کے ذہن میں اسلام دشمنی اور نفرت کو جو ہے کھوسنے میں جو یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں انہی تنظیموں کے زیر اثر یہ نوجوان جو ہے بہت ہی تیزی سے بڑی تندہی سے جو ہے بابری مجید کو شہید کرنے کے خلاف یہ کام کرتے رہے اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ بابری مجید کو شہید کرنے میں جب 1922 میں لوگ جب جمع ہوئے تھے تو سب سے پہلے بابری مجید میں چڑھ کر بابری مجید کے پرکدال چلانے والے یہی شخصیت تھی بہرحال ایک سفر ایک ایسی شخص کا ایک ایسی نوجوان کا جس نے کفر کے ماحول میں اپنے آنکھ کھولی اسی ماحول میں پلا بڑا اور اس نفرت کے ماحول میں اسی تعلیمات میں اسی ماحول میں اس غلط دھرم کو روح زمین سے مٹا دینا ہمارا دھرم کا کارنامہ ہے اس کیلئے وہ کام کرتے رہے اپنی نوجوانی کو اپنی طاقت کو اپنے صلاحیتوں کو جو ہے استعمال کرتے رہے اور کئی لوگوں کو جی ہو جمع کرتے رہے نوجوان لوگ اس میں شامل کرتے رہے بلاخر یہاں تک کہ ایک نمونہ وہ بن گئے لوگوں کے لئے ایک ایڈیل بن گئے ایک لیڈر بن گئے اور رسس کے چھوڑکا اسی حسینہ میں جب انہوں نے جب داخلہ لیا تو بارٹھاکرے نے ان کا تاروخ کرواتے ہوئے ان کو آگے بڑھایا تو برحال ایک آگے بڑھنے کے جو ان کا سفر جو تھا اس ماحول میں وہ آگے بڑھتے رہے تو لیکن جب بابری مجد کے گمبت پر پہلے قدال انہوں نے چلائے بابری مجد شہید ہو گئی یہ ایک ہی بلبیٹس ہی نہیں بلکہ ایسے ہزاروں نوجوان تھے جنہوں نے بابری مجد کے مردم کرنے کے مہم میں حصہ لیا تھا وہ ذہنی طور پر اور کئی آبارے جو مترہ ہو کر بیچن ہو کر پاگل ہو گئے تو یہ پاگلپن کا دورہ آخر کیوں انکروں پر تاریح ہوا یہ کونسی طاقت تھی جن کو جہے ایک پنے کا کام جو کہہ رہے تھے سواب کا کام جو کہہ رہے تھے ایک دھرم کا خدمت جو کہہ رہے تھے لیکن اس کے بوجود بھی وہ پاگل کیوں ہو رہے تھے وہ دیوانے کیوں ہو رہے تھے وہ بیچین کیوں ہو رہے تھے کیوں شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہم نے کوئی پنے کام نہیں کیا بلکہ پاپ کا کام کیا ہے جب ان کی اس قائفیت کو دیکھا گیا تو ان نوجوانوں کو ڈاکٹروں سے جب رجوع کیا گیا کئی تو پاگل ہو چکے اور کئی تو خودکوشی کر چکے اور جب ان کو جب دوا خانے سے ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ آپ کی بیچے نہیں اس کا کوئی علاج نہیں آپ زیادہ سے زیادہ دو مہنے زندہ نہیں سکیں گے اس کے بعد آپ مر جائیں گے تو بحل اس ماحول میں جب یہ نوجوان آگے جب بڑھا تو اس کو اس بات کا احساس وقت میں پاپ کا کام کیا ہے اور اس خالقی کا حقیقی سے جب رجوع ہوا کہ اے دنیا کو بنانے والے اے ہم کو پردہ کرنے والے اے کریٹر اے سرشٹی کرتا اے خالق مجھ سے جو غلطی ہوگی اے مالک کی حقیقی میں تجھ سے رجوع ہوتا ہوں اور تُو مجھ کو راستہ دکھا تاکہ جو ہے میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس کا اضالہ کر سکوں اور تیری رضا کو میں حاصل کر سکوں اس پاپ کو میں نے جو کیا ہے اس پاپ کا جو ہے میں کفر آدھا کر سکوں اس کو میں دھو سکوں اپنے زندگی کارنا محسس کو یہ اس بیچینی کے ماحول میں نہ صرف بلبیر سنگھ نے اسلام خبول کیا بلکہ کئے لوگوں نے اسلام خبول کیا کئے نوجوان نے اسلام خبول کیا یاسر جیسا ایک نوجوان اس نے شعپیال یاد ہو یا کچھ ایسا نام تھا اس بچے کا وہ بھی اس مہم میں شرک تھا اس نے نسل اسلام خبول کیا بلکہ بڑی تیزی سے اس کے ہاتھ پر تیویس نوجوان نے اسلام خبول کیے تھے برحال یہ حق جو ہے سنگ پریوار کو کب خبول ہوتا ہے لہٰذا اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا تو آج یہ بات یہ ہے کہ اس دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلام کی تبلیغ کے لیے دعوت کا کام کرنے کے لیے لوگوں کو لالج دیتے ہیں ان پر دباؤ ڈالتے ہیں ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آخر جو ہے بلبر سنگ پر وہ کونسا دباؤ تھا کس نے لالج دیا کون ہے وہ لالج دینے والا کون ہے دباؤ ڈالنے والا وہ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر وہ اپنے دھرم آپ کے دھرم کا تو مجاہی تھا وہ ہیرو تھے آخر اس مذہب کو چھوڑ کر آپ پھر اسلام کو خوبل کرنے کی کیا وجہات تھی یہاں پر کوئی دباؤ ہے آج یو پی میں اگر آپ خانون اگر بنا رہے ہیں آپ محمد عمر گوتم صاحب کو جو ہے ان کو جیل میں ڈال کر یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے مسلمان جیسلام خوبل کرنے کے لیے جو ہے جبر کا دباؤ کا جو ہے سہارا لیتے ہیں تو پھر بالبیر سیمک پر کس نے جبر کیا تھا لالوج دیا تھا دباؤ ڈالا تھا تو آپ کے ساری سیاسی طاقت ان کی پسے پچھ تھی کون سے وجہات تھے جس کی بنیاد پر اس نے آپ کے مذہب کو چھوڑ دیا اسلام کو خوبل کیا نہ صرف اسلام کو خوبل کیا بلکہ اس کے بعد انہوں نے کفارے کے طور پر انہوں نے کئی مجیدوں کو تعمیر کروایا تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام لکم دینوکم ولین جس کا دین اس کے لئے لا اقرافی دین دین کو خوبل کرنے میں کسی کو کوئی جبر اقرا نہیں ہے ہاں اب آئیے اب آپ اپنے مذہب کا آپ جائزہ لیجئے اے وشوندو پریشاد آرسز بدرندل کے سنگ پریبار کے لوگوں آپ اپنے جائے آپ کا جائزہ لو آپ کہ جائے آپ کے پاس جائے گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں کو مارنا ختل کرنا ان کو ظلم کرنا جبر کرنا اور اس بات پر دباؤ ڈالنا کہ بولو جائے سری رام بولو یہ کرو ماندر میں چلو جائے کسی کے داڑی کر جینا ختل کر جینا یہ جہے جانکہ ان کو ہندو بنانے کی کوشش کرنا یہ آپ کے پاس ہے کیا؟ یہ تمام کا مسلمانوں نے کیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ بلبیٹ سنگھ نے اسلام کو خبول کیا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ کہ محمد عمر گوتم نے جہے محمد عمر آج بن گئے اور اسی راستے پر آج ہزاروں لاکھوں لوگ چل رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ اس کا آپ کو محصبہ کرنا ہوگا آپ کو سوچنا ہوگا کیوں؟ یہ جہے اسلام اور مسلم دشمنی کے سہارے پر آکسیجن پر تم اپنے دھرم کو زندہ رکھنا چاہتے ہو وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَخُخَا حق آگیا باطل چلے گیا باطل جانہی کیلئے ہے دیکھو آپ نے جس سہارے کو اختیار کیا ہے وہ سہارہ ہے اسلام دشمنی کا مسلم دشمنی کا لوگ ذہن میں نفرت کو گھولنے کا اور یہ کہنے کا بھئی آپ ان کی اس بات کے لئے تیار کرنے کا دیکھو جس نے اسلام خبول نہیں کیا اس کو اس دیش میں رہنے کی کوئی اجارت نہیں دی جائے گی ان کا خطل کرو یہ پنیا کا کام ہے ان کی بچیوں کی عورتوں کی ریپ کرو اسمد ریزی کرو یہ پنیا کا کام ہے ان سے کاروبر نہ کرو یہ پنیا کا کام ہے ان کے مجیدوں کو گرا دی یہ پنیا کا کام ہے کیا مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو گرا ہے اور کیا کسی مسلمان نے کسی ہندوں کا غیر مسلموں کے کسی نے ریپ کیا ہے کیا کوئی علاوش دیا ہے یہ تمام سہاروں کو ان تمام نفرتوں کے سہاروں کو لے کر اس کے اوپر آپ اپنے مذہب کو چلانے والے آپ ہیں ہمارے پاس کی ایسے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ وحد اولہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وحد اولہ شریک ہے وہی خادر ہے وہی مختدر ہے وہی کریٹر ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی سرشتی کرتا ہے آپ سرشتی کے پودا کرنے والے ہم سرشتی کرتا کی عبادت کرنے والے اور سرشتی کرتا ہی کی عبادت کرنے کی اس بات کو حقیقت کو لوگوں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اس حقیقت کو دنیا نے خبول کیا بلبر سنگھ نے بھی خبول کیا اس لئے وہ محمد آمیر بن گئے تو پھر یہاں پر اسلام کی حقانیت اسلام کے حق ہونا اس کا لوگوں کے لئے امن کا مذہب ہونا اور لوگوں کے لئے مسابات کا مذہب ہونا امن کا جہے یہ زامن مذہب ہونا یہ تمام چیزوں جہے اس میں شامل ہیں اس کے وجہ سے لوگ اسلام کو خبول کر رہے ہیں رہی آپ نے بات یہ کہی کہ میرے تعلقات محمد آمیر صاحب سے زیادہ تھے کبھی کبھی ان سے میرے ملاقات ہو جائے کرتی تھی یہ الگ بات ہے ایک دو مرتبہ جلسوں میں سے ملاقات بھی تھی ان سے شخصیت میرے تعلقات کبھی زیادہ نہیں رہے بہت سلام علیکم وآلیکم سلام کے حد تک ان کے میرے تعلقات محضود رہے بہرحال یہ بات اور بھی آپ کو میں گوشت گزار کروں کہ انپڑا آدھی بھی نہیں تھا کہ انہوں نے تاریخ میں سیاسیات میں انگلزی میں انہوں نے ڈگری کی تھی اور ہریانہ سے تعلق ان کا تھا پانی پس سے اور ان کے والد کا نام دولت رام سنگھ تھا اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے والد صاحب نے بھی اسلام کو خبول کیا تھا تو یہ بات حقیقت ہے کہ لوگوں کو خبول کرنا چاہیے یہ کس انداز سے اسلام کی حقانت کو لوگ خبول کرتے ہیں اور اگر آج ہمارا درمیان اگر محمد عامر صاحب نہیں رہے تو ہم ان کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے کاموں کو خبول کرے ان کے کاموں کو خبول کرے انہوں نے پچھلے جو غلطی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے غلطوں کو اعتراف کیا گناہ گناہوں کے کفار کے طور پر مساجد انہوں نے جو تعمیر کرے ہیں ان کے اس جدوحت کو اللہ رزت خبول کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے رب اغفر ورحم وانتخیر ورحمین